اگر آپ منسٹری آف فارن افیرز کی اٹسٹیشن فی اپنے اکاؤنٹ سے پے کرنا چاہ رہے ہیں اپنے موبائل سے اپنے بینکنگ اکاؤنٹ سے پے کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے آپ کو کرنا کیا ہے اس سے پہلے آپ کو منسٹری آف فارن افیرز کی اپوائنٹ پنٹ بک کرنی ہے اپوائنٹ پنٹ بک کرنے کا طریقہ میں نے اوپر ایک ویڈیو بھی ٹیک کر رہا ہوں اس کے اندر میں نے منچن کر دیئے جب آپ اپوائنٹ پنٹ بک کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو انڈ پر ایک انوائس نمبر جنریٹ ہوگا وہ جو انوائس نمبر ہے وہ ریکوائیڈ ہے یہاں پر پیمنٹ کرنے کے لئے تو اب میرے پاس انوائس نمبر موجود ہے کیونکہ میں نے منسٹری آفیرز کی اپوائنٹ بک کی ہوئی ہے تو میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں راجی بنک کی اپنی انٹرنیٹ اپلیکیشن میں لاغن ہو چکا ہوں اس کے بعد میں انسی بی کا بھی طریقہ کار بتاؤں گا آپ کو تو یہاں پر میں نے 3 dots left upper corner کے اوپر دیئے ہوئے ہیں اس کے اوپر کلک کیا اس کے بعد میں نے payments کے اوپر کلک کیا payments کرنے کے بعد یہاں پر one time payment کا option آرہا ہے اس کے اوپر کلک کر دیں یہاں پر آپ کے پاس different options ہیں جس کے اوپر آپ کو government services کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پر one second آپ کے پاس دیکھ رہے ہیں یہ different options ہیں کیونکہ ہم نے ministry of foreign affairs select کرنا ہے ministry of foreign affairs کا code ہے 101 تو میں یہاں پر 101 لکھا ہے سرچ کیا ہے اور یہاں پہ ministry of foreign affairs آ گیا ہے یہاں پہ مجھے وہ invoice number mention کرنا ہے جو invoice number ministry of foreign affairs کی ویب سائٹ نے generate کیا ہے میرے لئے تو موفا کی appointment جب میں نے book کی تھی اس وقت یہاں پہ get the amount کروں گا میں تو یہاں پہ میرے پاس آ گیا ہے کہ 30 ریالز کی آپ payment کرنے جا رہے ہیں اگر آپ payment کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس button کو click کریں اور اس کے بعد آپ یہاں پہ next کا button دبا دیں یہ مجھ سے پوچھے گا کہ کس account سے آپ payment کرنا چاہ رہے ہیں یہ میں نے اسے account mention کر دیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر final confirmation کا page آ گیا ہے جیسے ہی میں یہ confirm کا button دباؤں گا تو میری payment ہو جائے گی راجی bank سے payment کرنے کے بعد let's say کہ اگر آپ کے پاس ncb کا bank account ہے تو اگر آپ اس سے payment کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ministry of foreign affairs کی attestation fee payment کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ncb کے account پہ login کریں گے میں نے ncb کی application پہ mobile میں install کی ہوئی ہے وہاں سے login کیا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر different options آئیں گے جس پہ اوپر آپ میں صادات کو click کرنا ہے صادات پہ click کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں once again different options ہیں جس میں آپ کو second option ہے one time صادات payment اس کے اوپر click کرنا ہے یہاں پہ اب آپ کے پاس نیچے آپ کو select کرنا ہے biller جو اپنے bill جو آپ نے pay کرنا ہے یعنی جو ministry of foreign affairs کا ہے پہلے والی جو biller لکھا ہوا ہے جہاں پر اس کو چھوڑ دیں دوسرے والے پہ جائیں اور یہاں پر search کر لیں 101 101 کیونکہ 101 جو ہے وہ minister of foreign affairs کا code ہے تو یہاں پہ 101 میں نے select کر لیا اور اس کے بعد یہاں پہ subscriber number میں آپ کو وہ invoice number لکھنا ہے جو آپ نے جب minister of foreign affairs کی appointment book کی تو وہاں پر آیا ہے اس کے بعد میں نے proceed کے اوپر click کر دیا proceed کے اوپر click کرنے کے بعد وہ مجھے amount fetch کر کے لائے کہ یہ 30 ریال آپ کو pay کرنے ہیں میں one second اگر proceed کے اوپر click کروں گا تو میری payment ہو جائے گی fo موسیقی